کی حالات خراب قوم آئی ایم ایف کی شرائط بھگت رہی ہے حمزہ شہباز کی حکومت پر بیڈی تنقید کہا پتہ نہیں اور کتنی مہنگائی ہوگی غریب کے پاس دو وقت کے کھانے کے پیسے بھی نہیں حکومت نے لوڈ شیڈنگ کی دوبارہ نویت سنا دی حمزہ شہباز شریف کی مسلم ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو پہلے دن جب ہم نے اپنے دل پر پتھر رکھے حلف لیا تھا اسیملیوں میں اور ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہنی چاہیے حالکہ ہمیں شدید تحفظات تھے کہ بدترین دھاندلی کی نتیجے میں یہ حکومت جو ہے اس نے جنم لیا ہے اور ہم شروع دن سے شہباز شریف نے کہا کہ مساکہ معیشت جو ہے قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ ہم تعبون کرنے کے اتیار ہیں اور دوسری طرف سے نیازی صاحب کی طرف سے چور ڈاکو کے القابات جو ہیں وہ ہمیں جواباً ملے اور ہم کہتے رہے کہ اپنا جو ہے اس کے اوپر سنجیگی سے بات کرنی چاہیے ملک میں زخائر کم ہے اور یہ اپنا جو ہے وہ کرپشن 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 کرتے رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے فیصلے عدالتی فیصلوں کی صورت میں شہباز شریف سرخرو ہوئے نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور آج انہوں نے ریڈی والوں کو پریشان کیا ان کی ریڈیاں اٹھائیں لوگوں کے گھر گرائے لیکن آج بھی بنی گالا کے نجائز تجاوزات جو ہیں ان غریبوں کا مو چڑھاتے ہیں جن کو نجائز تجاوزات کی سزا ملی ان کے کاروبار ٹھپ ہوئے آج اس ملک کا تاجر اس ملک کا نوکری پیشہ اپنا طبقہ انڈرسٹرلسٹ انویسٹر سب پریشان بیٹھے اور میں آپ کو میڈیا کو بتاتا چاہتا ہوں کہ قومیں جو ہیں نا جنگوں سے نہیں ہارا کرتی ہیں قومیں غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ قوموں کے لیے زہرے قاتل ہوتا ہے آج لوگوں کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا ہے یہ لوگ کہتے تھے ہم تین سو عرب لے کے آئیں گے باہر سے تین سو عرب ڈالر کی بات کرتے تھے آج اپنے لوگ اس ملک میں انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے تھے ہم آئی ایم ایف کے پیچھے نہیں چھپیں گے کرزہ لینے پہلے خودکشی کر لیں گے آج وہ جو مانگے تانگے کے پیسے سے وہ ختم ہو چکے ہیں اور اب آئی ایم ایف کی کڑی شرائط جو ہیں اس کا سامنا کر رہی ہے قوم اور آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اپنا جو ہے وہ ڈالر کو اوپن چھوڑیں تو میں میں آج پاکستانی قوم کی آواز میں آواز ملا کر دردمندی سے کہنا چاہتا ہوں کہ معاشی حالات جو ہیں وہ خوفناک ہیں اور ابھی مہنگائی کا طوفان آیا نہیں ہے یہ آغاز ہے ابھی انہوں نے معلوم نہیں کہ کتنی کتنی مہنگائی ابھی کرنی ہے تو مجھے اس قوم سے ہمدردی ہے اور آٹھ مہینوں میں انہوں نے بتمیزی سے بولتے رہے چوڑ ڈاگو کے نعرے لگاتے رہے اور غریب آدمی کی کمر توڑ دی انہوں ہے آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سیاست نہیں کرنی لیکن جو لوگ آپ آپ کو معلوم ہے کہ جو دوائیاں ہیں عدویات ان چار مہینوں میں ان میں سو فیصد سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے جو غریب آدمی جو علاج کیلئے دوائیاں تھا تھا اس کی درست سے باہر ہو گئی ہیں اور میں آپ کو آج بنا سکتا ہوں کہ سرکاری ہسپتالوں میں جو ٹیسٹ ہیں وہ مہنگے ہیں پرائیویٹ ہسپلون کے ٹیسٹ جو ہیں وہ سستے ہیں پی کے اندر کیا حال کیا انہوں نے ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پہ غریب آدمی کے بچے کو جب لیور ٹرانسپارٹ ہونا تھا وہ دھکے کہتا تھا برطانیہ کا انڈیا کا ویزا لگانے کے لیے آج یہاں پہ ہسپتال بنا اس کو بھی انہوں نے سیاست کی نظر کر دیا وہ ڈاکٹر جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر امریکہ سے اپنا لیور انٹیٹیوٹ کو چلانے کے لیے آئے تھے وہ بستر بوریا گول کر کے واپس چلے گئے تو یہ کھلندرے کھلندرے لوگ ہیں ان کو اپنا جو ہے نا وہ صرف کھیل تماشے کے سفاہ کچھ نہیں آتا ہے اور اب اپوزیشن تو انشاءاللہ اپنا رول ادا کرے گی لیکن قوم بھی ان کا محاصبہ کرے گی اور پاکستانی پاکستانی قوم کے حالات تشویشناک ہیں موشی طور پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور ان کو راہ راست دکھائے اگر یہ راہ راست پہ نہ آئے تو پاکستانی قوم ان کو سیدھا راستہ دکھائے گی انشاءاللہ صاحب ایک سوال بیان نواز شریف صاحب کی اب طبیعت کیسی ہے اور وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے آج جوٹ بھی کیا کہ جب سے وہ گھر گئے ہیں کئی روز گزر گئے ہیں انہیں حسبتال میں داخل میں ہی کروایا ہے